ایسا السلام آج اس لیسن میں میں آپ کو نیسٹڈ لوب کے بارے میں بتاؤں گا کسی لوب کے اندر ایک اور لوب ہو تو اسے نیسٹڈ لوب کہتا ہے جیسے کہ ابھی اگر فور لوب کے اندر ایک اور فور لوب ہو تو وہ نیسٹڈ لوب ہے ایک لئے ایک لئے اندر ہے ایک لئے اندر میں ایک اور فور لوب م FORD Pro جیسے یہ ہے تو یہ نیسٹڈ لوپ ہے فور کے اندر فور نیسٹڈ لوپ زیادہ تر ملٹی ڈیمینشن اریز میں یوز ہوتا ہے اگر آپ کو نہیں پتا کہ ملٹی ڈیمینشن اری کیا ہے تو میں اس کے لیے ایک وڈیو بناوں گا الگ سا ابھی میں نیسٹڈ فور لوپ یوز کر کے ایک پروگرام کرتا ہوں ٹیبل بناوں گا جس میں روز اور کولمز ہوں گے تو میں انٹیجر بناوں گا رو کاما کولم اچھا ہم دو انٹیجر اس طرح بنا سکتے ہیں کہ میں انٹیجر لکھوں گا ایک نام دوں گا پھر کاما اور دوسرا پھر ایک سیمی کولم اگر فلوٹ میں اسی طرح بنانا چاہو تو میں اس طرح کر سکتا ہوں رو ایف کامل ایف تو ہم ایک ہی لائن میں دو بنا سکتے ہیں اس طرح میں فور لکھوں گا اس کے بعد میں سب سے پہلے رو میں کچھ اسائن کرنا چاہتا ہوں رو ایز ایکول ٹو ون کروں گا اس کے بعد سیمی کولن اور رو میں چاہتا ہوں کہ پانچ رو چاہتا ہوں کہ پرنٹ ہو اور رو پلاس پلاس اب اس فور لکھ کا میں باڈی بناوں گا اور اس کے اندر ایک اور فور لکھ اینٹر کروں گا لیکن میں لکھتا ہوں فور بریکٹ کے اندر کولم سیو ایل ایکول ٹو ون مطلب میں کولن میں ون اسائن کیا ہے میں نے پھر ایک سمی کولن 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 is less than or equal to 5 میں پانچ بار چاہتا ہوں کہ یہ لوب ایکسیکیوٹ ہو سمی کولن اور کولن کولن کلس 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 اب میں اس کولن کے بھی وہ بناتا ہوں بار بار بواڈی بناتا ہوں میں چاہتا ہوں کہ پرینٹ ہو как Only Gеть کل اس میں میں چاہتا ہوں کہ میں میں ویریبل چاہتا ہوں رو ٹائمز کولم اور ادھر میں ایک سیمی کولن دوں گا ہمیں آپ کو کمپائل کر کے سے دکھاتا ہوں ادھر میں ایک دو اسپیس دوں گا آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں چاہتا ہوں کہ ہر رو کے بعد ایک نیو لائن ہے تو میں اس کولم کے بعد ادھر پرنٹ ایف کروں گا اور ایک نیو لائن ایڈ کروں گا سلاش این اسکیپ سیکونس ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ٹیبل بنایا ہے بلکہ میں ایک کام کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو نمبر ہیں وہ ایک دوسرے کے نیچے نہیں ہیں کیونکہ یہ جو نمبر ہے یہ سنگل ڈیجٹ ہے یہ دو ڈیجٹ والے نمبر ہے اس وجہ سے ان کے سپیسنگ میں ڈیفرنس آئے گا تو میں ٹیب یوز کروں گا ادھر ٹیب لکھنے کے لئے سلاش ٹی لکھیں یہ بھی اسکیپ سیکونس ہے میں اسکیپ سیکونس کے لئے اس ویڈیو کے بعد ایک ویڈیو بناوں گا آپ کو دکھاؤں گا ڈیفرنٹ اسکیپ سیکونس یوز کر کے میں ادھر سلاش ٹی دوں گا ٹیب کے لئے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب زیادہ بہتر لگ رہے ہیں اچھا اب میں نے ٹو ڈیمینشنل ٹیبل بنایا ہے دو فارڈ لوگ یوز کر کے جو کہ نیسٹڈ لوگ ہیں سب سے پہلے میں نے ایک رو بنایا ہے اس میں ون اسائن کیا ہے اور میں چاہتا ہوں یہ رو پانچ بار ریپیٹ ہو ابھی رو میں ون ہے ون اس لیس دن فائف تو یہ ٹرو ہے یہ ایگزیکیوٹ ہوگا یہ جو باڈی ہے پھر فور ایگزیکیوٹ ہوگا کولم میں ہم لوگوں نے ون اسائن کیا ہے ون پانچ سے چھوٹا ہے اس وجہ سے یہ ٹرو ہے کنڈیشن تو یہ ایگزیکیوٹ ہوگا اب جو نمبر ہے وہ ایگزیکیوٹ ہوگا ایدھر رو میں کیا ہے رو میں ون ہے آپ دیکھ سکتا ہے رو ون تھا ون ٹائمز کولم بھی ون ہے ون ملٹپلائی بھائی ون ہوتا ہے ون پھر اس کے بعد میں نے ایک ٹیب دیا ہے تو ایدھر ایک ٹیب پرنٹ ہوگا ون اور ٹو کے درمیان ایک ٹیب ہے پھر اس کے بعد 단دہ یہ کولم پلس پلس ہوتا ہے ون پہ کولم تو پلس ون اوکے ٹو ہوتا ہے یہ ٹو ہو گیا ٹو اس لیس دن فائیو تو یہ ٹو ہے پھر پرنٹ ہوگا ادھر ایک نمبر پرنٹ ہوگا وہ نمبر یہ ہے ون ملٹپلائی بھائی ٹو کولم میں ٹو ہے ادھر ٹو رو ہوتا ہے اب ادھر ٹو پرنٹ ہوگا اس کے بعد پھر ایک اسکیپ سیکوینس ہے ٹیب کا یہ ٹو اور ٹری کے درمیان ٹیب ہے اس کے بعد 2 میں 1 ایٹ ہوگا 3 ہوگا 3 is less than 5 پھر ادھر ایک نمبر پرنٹ ہوگا وہ نمبر یہ ہوگا رو میں 1 ہے 1 ملٹیکلاہ بائی 3 3 ہوگا ادھر پرنٹ پھر 4 ہوگا پھر 5 ہوگا جب یہ 5 ہوگا جب یہ 5 پرنٹ ہوگا تو ادھر پہنچے گا 5 پلس 1 6 ہوگا تو 6 نہ 5 سے چوٹا ہے نہ 5 کے برابر ہے تو یہ فالس ہوگا تو 4 کے بعد جو سٹیٹمنٹ ہے وہ پرنٹ ہوگا ابھی یہ میں نے نیو لائن پرنٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 کے بعد نیو لائن پرنٹ ہوا ہے پھر اس کے بعد یہ ایکسیکیوٹ ہوگا رو پلس پلس رو 1 تھا تو ابھی 2 ہوگا یہ 2 is less than 5 تو یہ true ہے یہ پرنٹ ہوگا ابھی کولم میں 1 ہے 1 5 سے چوٹا ہے تو یہ کنڈیشن true ہے تو یہ پرنٹ ہوگا ابھی رو میں 2 ہے 2 times 1 تو یہ ہوگا 2 آپ دیکھ سکتے ہیں ادھر 2 لکھا ہوا ہے پھر اس کے بعد ایک سکیپ سیکوینس ہے ٹیپ کا پھر ادھر 1 پلس 1 ہوتا ہے 2 ہوتا ہے 2 is less than 5 تو یہ true ہے پرنٹ ہوتا ہے ادھر رو میں 2 ہے کولم بھی 2 ہوگیا ابھی 2 ملٹیپلائی بھائی 2 ہوتا ہے 4 4 print ہوگا ادھر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 4 print ہوگا ہے اب tab ہوگا پھر ادھر آتا ہے 2 پلس 1 3 ہوتا ہے 3 is less than 5 یہ true ہے اب print ہوگا ادھر رو میں 2 ہے times کولم میں 3 ہے 2 ملٹیپلائی بھائی 3 6 ہوتا ہے ادھر 6 print ہوگا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں 6 print ہوگا ہے پھر tab پھر ادھر آ کے 4 ہوتا ہے 4 5 سے چھوٹا ہے اور ادھر 2 times 4 8 ہوتا ہے 8 print ہوگا اس کے بعد tab پھر ادھر آ کے 5 ہوتا ہے 5 5 کے برابر ہے تو یہ true ہے اس کے بعد ادھر 2 times 5 ہوتا ہے 10 10 print ہوگا ادھر آ کے 6 ہوتا ہے 5 plus 1 6 ہوتا ہے 6 نہ 5 سے چھوٹا ہے نہ 5 کے برابر ہے تو یہ execute نہیں ہوگا اور یہ execute ہوگا 10 کے بعد ایک new line پھر اس کے بعد raw میں plus plus ہوگا اور اسی طرح یہ جو 4 loop ہے یہ چلتا جائے گا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروگرام میں پھر اس طرح کا ایک table بنید یہ table میں نے nested 4 loops کے ذریعے بنایا ہے تو nested loop loop کے اندر ایک loop کو کہتا ہے آج کے لیسن میں اتنا ہی تھا سی لینگویج کے مزید ٹیٹوریلز دیکھنے کے لیے میرے ویب سائٹ پہ وزیٹ کیجئے جو ہیں mewnapt.com دیکھنے کے لیے شکریہ اللہ حافظ